بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں اس کہانی کا حرف بحرف سچا ہے میں بھی آپ لوگوں کی طرح بود پر یقین نہیں رکھتا تھا حالانکہ قرآن میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کا وجود ہے میرا نام حفیظ ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں ہریالی اور سبزہ آنکھوں کو ہمیشہ تل رکھتا ہے ہم کل گیارہ بہن بھائی ہیں میری ابا نے دو شادیاں کی تھی میری امی ان کی دوسری بیوی ہیں میری امی سے تین بیٹیاں اور تین بیٹے تھے مدھے بڑا عباس جو کہ شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہے اور سب سے چھوٹا رضا ہے میری دو بہنوں کی شادی ہو گئی ہے تیسری ابھی چھوٹی ہے جبکہ بڑی امی سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھی تینوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی دو بیٹے شہزاد اور لطیف ابھی کوارے تھے شہزاد ہم بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور ان کی بھی شادی ہو چکی ہے شہزاد بھائی ڈاکٹر ہیں ہمارا گھر کہنے کو الگ تھا مگر ہمارے گھر کا سہن ختم ہوتے ہی بڑی امہ کا گھر شروع ہو جاتا تھا گھر کے بائیں جانب مویشیوں کا بڑا اور دائیں جانب ایک چھوٹی سی نہر بہتی ہے ہم سب بہن بھائیوں میں بے حد پیار اور محبت ہے دونوں ماں کے درمیان بھی کبھی جھگڑا نہیں ہوا سارا گاؤں ہمارے گھر کی مثال دیا کرتا میں اور عباس بھائی دونوں بے روزگار ہیں عباس بھائی کی بیوی ٹیچر ہے اس لیے ان کا تو خرچ نکل آتا ہے مگر مجھے امی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا میں نے انٹر کے بعد سے پڑھائی چھوڑ دی اور آرمی میں اپلائے کیا لیکن وہاں سے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا اور میری فوجی بننے کی خواہش پوری نہ ہو سکی میں سارا سارا دن خالی پھرتا تھا شہزاد بھائیوں سے میرا یوں بیکار پھر نہ دیکھا نہ گیا اور انہوں نے مجھے میل نرسنگ میں داخلہ دلوا دیا بھائی صبح کو شہر میں سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی دیتے اور شام کو گھاؤں میں ہی کلینک کھول رکھا تھا میں نے بھی کورس پورا کر کے کلینک پہ کام کرنا شروع کر دیا بھائی کی غیر موجودگی میں لوگوں کو دوائیاں دیتا کسی کا بی بی چیک اپ کرتا کسی کا بخار بھائی نے تھوڑا بہت مجھے بھی سمجھا دیا تھا انہی دنوں ملیریا کا بخار کسی وبا کی طرح گھاؤں میں پھیلا ہوا تھا بارشیں زیادہ ہونے سے گدہ پانی جگہ جگہ جمع ہو گیا تھا اور مچھر بھی بڑھ گئے تھے میں سارا سارا دن مصروف رہتا تھا گھر میں سودا ختم ہو گیا تھا عباس بھائی کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے رضا بہت چھوٹا تھا پیسے بھی سودا لانے کی ذمہ داری میری تھی مگر میں مصروفیت کی وجہ سے گھر نہ جا سکا تھا گھر پہنچا تو اببا کہنے لگے ذرا بھی احساسے ذمہ داری نہیں ہے سارا سارا دن عوارہ گردی کرتے پھرتے ہو اببا نے حسب عادت غصے سے کہا میں اس وقت تھکا ہوا گھر پہنچا تھا کہ یہ مصیبت آن پڑی اببا کے اس انداز پر مجھے بہت غصہ آیا کہ میں سارا دن کلینک پر کام کرتا ہوں شام کو تھک چاہتا ہوں ایک میں ہی رہ کے ہوں اس گھر میں آخر میں بھی انسان ہوں کوئی مشین نہیں ٹھیک ہے برسرے روزکار نہیں ہوں لیکن اپنا خرچ تو میں نکال ہی لیتا ہوں میں غصے میں نہ جانے کیا کچھ پکتا گیا اببا بھی برداشت نہ کرنے والے تھے سو ہمارے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہو گئی اس سے پہلے کہ جھگڑا مزید پڑتا امی نے بیچ بجاؤ کر آ دیا میں غصے سے باہر نکل گیا مجھے جب بھی غصہ آتا میں کمرے میں بند ہو جاتا ہوں اور کھانا بھی نہیں کھاتا شہزاد بھائی کو پتا چلا تو وہ منانے کیلئے آ گئے میں ہرگز گھر نہیں جاؤں گا اببا بھی مجھے نکمہ سمجھتے ہیں میں نے نراز ہو کر ان سے کہا اوہو حفیظ تم بھی بچوں کی طرح ہو اببا میاں کے مزاد سے تم اچھی طرح واقف ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگتے ہیں ارے میں چار بچوں کا باپ ہوں انہوں نے کبھی مجھے نہیں بخشا ذرا سراسی بات پر ڈانٹتے ہیں دیکھو حفیظ جب ماں باپ بڑے ہو جائیں تو انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کے بچے انہیں اکیلا نہ چھوڑ جائیں اس لیے وہ سراسی بات پر غصہ کرتے ہیں پھر چھوٹی امی کے بارے میں تو سوچو انہیں تمہاری کتنی فکر ہوتی ہے تم نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے بھی نہیں کھایا بھائی کے کہنے پر میں نے چند نوالے کھائے لیکن گھر جا کر سونے کے لیے میں نے صاف انکار کر دیا بھائی نے کلینک میں میرا بستر سیٹ کر دیا یوں زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی میں گھر جاتا جو کام میرے ذمہ ہوتا اسے پورا کر کے کھانا کھا کر واپس آ جاتا کھانا بھی میں امی اور بھائیوں کے سرار پر کھاتا تھا اس دن کے بعد سے اببہ سے بات جیت کرنا بند کرتی تھی میرا معمول تھا کہ روز صبح کو نہانے کے لیے بڑی نہر پر جاتا تھا حالانکہ ایک چھوٹی سی نہر تو ہماری کلینک کے بہت نزدیک پہتی تھی مگر مجھے سویمنگ کا شوق تھا اس دن بھی حسب عادت نہا کر آ رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے کنکر مارا میں چونکر پیچھے مڑا تو کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا میں نے سمجھا کہ کسی نے شرارت کی ہوگی اور چھپ گیا ہوگا مجھے ڈرانے کے لیے کیونکہ نہر پہ اگر کسی کو جانا ہوتا تو وہ قبرستان سے گزر کر جاتا تھا نہر کے پاس ہی ایک بزرگ درویش کا مزار تھا برسی کے دنوں میں خیرات کی جاتی تھی بہت لوگ آتے تھے ورنہ تو یہ جگہ ویران اور سنسان تھی اور کسی کو بھی بہ آسانی درائیا جا سکتا تھا مگر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ مجھے جن بھوتوں پہ یقین نہیں تھا تھوڑی دیر بعد مجھے چھم چھم کی آواز سنائی تھی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر کو ایک طرف چھٹک دیا لیکن یہ سلسلہ جاری رہا نہر سے کلینک کا یہ رازتہ میں نے کیسے تیہ کیا یہ میں ہی جانتا ہوں سارا دن پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر پھرتا لیکن میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا سب میرا مزاق اڑاتے مگر اس دن تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا سورج غروب ہونے والا تھا اور میں طلاب کے کنارے کھڑا خوبصورت مناظر سے لطف لے رہا تھا کہ اچانک کس کی ہسی کی آواز آئی اور میرا سہر ٹوٹ گیا ہسی کے ساتھ ساتھ پائل کی جھنکار کی آواز پر شامل تھی ہسی اور پائل کی چھم چھم کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھارنے لگی اور میں چکرا کر گر گیا اور بہوش ہو گیا جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر لیٹے ہوئے دکھا سب لوگ فکر مند نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے مجھ پر کمزوری تھی میں کوشش کے باوجود بھی کچھ بول نہ پایا شہزاد بھائی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہشاش بہشاش محسوس کیا تینوں بھائی میرے پاس ہی سوئے تھے کتنی محبت کرتے ہیں یہ سب مجھ سے میں نے سوچتے ہوئے ان تینوں پر نظر ڈالی تو میرے اندر بھی بے انتہا پیار امڈ آیا باہر نکلا تو امی جو ابا کو چاہے دے کر آ رہی تھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری امی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو امی میں نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ مود ہونے کے لیے نہر پر چلا گیا واپس آیا تو امہ میرے لیے چاہے لے آئی اب بڑی نہر پر جانے کی بجائے میں گھر پر ہی نہانے لگا میں نہا کر واپس آیا تو سب اٹھ گئے تھے آج چھٹی کا دن تھا اس لیے سب آرام سے سو رہے تھے ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا شہزاد بھائی اور میں کلینک پر چلے گئے سب نے منع کیا مگر میں نہیں مانا میں تو کسی طرح سے بھی ان واقعات کو بھولنا چاہتا تھا دن بھر مصروف رہا رات کو بھائی واپس چاہ رہے تھے کہ جاتے جاتے رک گئے اور انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے کیوں اتنے اداس اور کھوئے کھوئے سے رہتے ہو سراسی بات پر چونک چاہتے ہو ایسی کوئی بات نہیں بھائی میں تو چیک ہوں میں نے زبردستی مسکرا کر کہا دل تو چاہتا تھا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں مگر بھائی یقین نہیں کریں گے یہ سوچ کر میں خموش رہا دیکھو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں تم شدید ڈپریشن کی وجہ سے بہوش ہوئے تھے وہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ میری اببہ سے لڑائی ہو گئی تھی اس لیے میں تھوڑا پریشان رہتا ہوں دوسری کوئی بات نہیں میں نے جھوٹ کا سہارا لیا بھائی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہا مگر میں نظریں چرا گیا بھائی خموشی سے چلے گئے لیکن میں ساری رات نہ سو سکا کہ اتنے مہربان اور شفیق بھائی سے جھوٹ بول کر میں خود کو بہت چھوٹا انسان محسوس کر رہا تھا اگلے دو دن خیریت سے گزر گئے نہ میں باہر نکلا نہ ہی کوئی واقعہ رونما ہوا تیسرے دن اچانک بھائی کے بہت پرانے دوست عابد علی ان سے ملنے کے لیے آگئے ان کا کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا جس کی وجہ سے بھائی نے مجھے گھر جا کر سونے کو کہا میں گھر گیا تو میرے سونے کی پلیننگ چل رہی تھی میرے سونے کو لے کر اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا ہمارا گھر صرف تین کمروں پر مشتمل تھا دو کمرے آپس میں جڑے ہوئے تھے جبکہ تیسرا ان سے الہتہ بنایا گیا تھا جس میں امی اور بچے سوتے تھے دو کمروں میں سے ایک کمرہ اببا کی کسٹڈی میں تھا دوسرا بھائی اور بھابی کی حوالے تھا بھابی اس میں شاز و ناظر ہی سوتی چند ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے بھابی نے اس کمرے میں سونا چھوڑ دیا تھا اس لیے اس کمرے میں ہمارا رشتہ دار سابر سوتا تھا جو کہ میری طرح گھر والوں سے لڑ کر آیا تھا بہرحال یہ فیصلہ تیپ آیا کہ سابر اببا کے کمرے میں سوئے گا اور میں ان کی جگہ پر ابباز بھائی بھابی اور بچے باہر برامدے میں سو گئے اپنے نئے بستر پر مجھے کافی دیر کے بعد نید آئی کچھ بدشکل لوگ آگ کے چاروں طرف ناج رہے تھے اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ایک آدمی موٹی سی چھوڑی لیے میری طرف آ رہا تھا اس سے پہلے کہ میری گردن کٹی میں چیخ مار کر اٹھ پیٹھا اف میرے خدایہ کتنا بھیانہ خواب تھا باہر کسی نے زور سے دروازہ پیٹا مگر مجھ میں چلنے کی سکت نہیں تھی کون ہے میں ہوں ابباز کیا ہوا اتنی زور سے کیوں چیخے ابباز بھائی کی آواز سن کر میں نے سکون کا سانس لیا کچھ نہیں بھائی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا آپ جا کر سو جائیں میرا گلہ خوشک ہو رہا تھا یہ شکر تھا کہ سونے سے پہلے امی نے پانی کا جگ میرے سرحانے پڑی میز پر رکھ دیا تھا میں نے اٹھ کر پانی پیا باقی رات مجھے نین نہ آئی میں نے رات آنکھوں میں ہی کارٹ دی صبح کو جاگنے کے باوجود اٹھنا سکا جسم میں اتنا تیز بخار ہو رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا امی جب جائے دینے کیلئے آئیں تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گئیں انہوں نے فورا رضا کو بھیج کر شہزاد بھائی کو بلوایا وہ سو رہے تھے مگر میری خراب طبیعت کا سن کر فورا آگئے کیا ہوا ہے حفیظ کو شہزاد بھائی نے اندر آنے سے پہلے پوچھا امی نے بتایا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے بھائی نے تھرما میٹر سے چیک کیا تو بخار نہیں تھا بھائی حیران ہو گئے بھائی کب گئے کب گئے مجھے کچھ پتا نہ چلا کیونکہ مجھ پر گنود کی تاری تھی یہ ساری باتیں مجھے بعد میں رضا نے بتائیں میرے ہوش پر آنے کے بعد بھائی آئیں انہوں نے سکول سے چھٹی کی تھی عباس بتا رہے تھے کہ تو نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا بھائی نے آہستہ اور دھرے ہوئے لہچے میں مجھ سے پوچھا نہیں خواب تو اتنا درانے والا نہیں تھا بس میں ہی کچھ زیادہ ڈر گیا میں نے زبردستی ہس کر ان کو ٹالنے کی کوشش کی بھائی سمجھ گئیں کہ میں بتانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے بھائی تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی مگر میں سمجھی کہ تم نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو میں مسلسل چار سالوں تک دیکھتی رہی ہوں بھائی کے لہجے میں خوف فاضیہ طور پر نمائی تھا میں چونگ گیا کیا خواب بھائی نے جو خواب مجھے سنایا اسے سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ میں نے بھی وہی خواب دیکھا تھا بھائی کوئی مانے نہ مانے یہ کمرہ اسیب زدہ ہے بھائی نے ڈرتے ہوئے کہا اگر یہ کمرہ واقعی اسیب زدہ ہے تو پھر سابر اور عباس بھائی کو یہ خواب کیوں نظر نہیں آتے میں نے بھائی کو مطمئن کرنا چاہا وہ سب میں نہیں جانتی ہو سکتا ہے ان کو بھی نظر آتا ہو خواب مگر وہ بتانا نہ چاہتے ہوں انہوں نے کہا ہاں لیکن کچھ ہے ضرور بہابی خفہ ہو کر چلی گئی تھی مگر میں ان واقعات کے بارے میں سوچتا رہ گیا وہ چودہویں کی رات تھی چاندنی اپنے اروج پر تھی پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی پانی پینے کے لیے دیکھا تو جگ خالی پڑا تھا سوچا گھڑے سے جا کر پانی پیاوں گا تو کون سا دبلہ ہو جاؤں گا یہ سوچ کر میں باہر نکل آیا چاند کی مستی نے مجھے خوبصورت احساس سے روشناس کر آیا میں گھڑے میں سے پانی نکال کر مڑا تو جیسے ساکت ہو کر رہ گیا ایک خوبصورت دو شیزہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے کھڑی تھی میں نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی مگر اس کا حسن تو چاند کو بھی شرمانے لگا تھا میں اسے بڑے اشتیاق سے دیکھنے لگا وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا وہ بڑی اممہ کے گھر کے قریب مسجد کی جھاڑیوں کی طرف چانے لگی ارے بھائی کہاں جا رہے ہو کسی نے پیچھے سے آواز دی اس آواز کی وجہ سے میرا سہر ٹوٹ گیا میں چونک کر پیچھے مڑا کہاں جا رہے تھے بھابی نے دوبارہ وہی سوال کیا میں نے آگے دیکھا تو وہ دو شیزہ وہاں نہیں تھی اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتی ہے میں ہڑ بڑا سا گیا بھابی وہ لڑکی کون تھی کون سی لڑکی تم کس کی بات کر رہے ہو کہ آپ اتنی رات کو کیا کر رہی تھی پیاس لگی تھی سو آنکھ کھل گئی پانی پی کر سونے جا رہی تھی کہ آپ کو جھاڑیوں کی طرف چاتے دیکھ کر آواز دے کر روک لیا بھابی نے یوں تو سادگی سے وضاحت کی مگر الفاظ اور ان کا انداز کافی معنی خیز تھا میں نے ان سے الجنا مناسب نہیں سمجھا اور پانی پی کر سو گیا صبح کو اٹھا تو کلینک پر لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا بھائی کی مدد سے ہلکے پھلکے مریضوں کو میں خود ہی دوائی دے دیتا دن بھر مصروف رہا رات کو کھانے کے لیے بھی بشکل فراغت ملی گھر آیا تو میری پسندیدہ ڈش مرک پلاو بنایا گیا تھا پلاو میں بڑے شوق سے کھاتا تھا بھابی نے پلیٹ بھر کر میرے سامنے رکھی اور خود پانی لینے کے لیے چلی گئی بھابی کے جاتے ہی جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس واقعے نے میرے آساب شل کر دیئے پلیٹ میں سے چاول غائب ہو گئے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا بھابی آئیں تو خالی پلیٹ دیکھ کر حیران ہو گئیں با بھائی اتنی جلدی کھا گئے کہو تو اور لا دوں میں نے اس بات میں سر ہلایا تھوڑی دیر بعد بھابی دوسری پلیٹ لے آئیں اس بار مجھے چاولوں کو صرف چھونا نصیب ہوا تھا اور چاول غائب ہو گئے تھے اب تیسری بار مانگتے ہوئے مجھے شرم آ گئی تھی مگر پانی پی کر پیٹ بھر لیا اگلی صبح جب اٹھا تو بے خوابی اور ڈپریشن کی وجہ سے طبیعت بوجل سی تھی میں کلینک پہ بھی نہیں گیا بھابی ڈیوٹی پر چلی گئی امی نے مجھے کہا آج تم کلینک نہیں جا رہے تو میرا ایک کام کر دو جی امی کہیے رضا کو مدرس سے داخل کرا دو میں حیران ہو گیا پر کیوں امی رضا کی پڑھائی کا کیا ہوگا تم نے اور عباس نے پڑھ کر کون سے تیر مار دیئے ہیں نہ دین کے رہے نہ دنیا کے کم از کم رضا کو حافظ بنا کر اپنی آخرت سوال لوں تم اور عباس تو دین سے غافل ہو مگر رضا کو تو اپنے جیسا نہ بناو امی نے مجھے اور عباس بھائی کو غافل کہہ کر چپ کروا دیا اب اگر میں مزید بولتا تو امی ہم پر کفر کا دعویٰ کر دیتی میں رضا کو لے کر شہر چلا گیا وہ بہت خوش تھا میں اسے چھوڑ کر واپس آیا تو بہت تھک گیا فریش ہونے کے لیے بھڑی نہر پر نہانے کے لیے چلا گیا نہر پر اکا دکا لوگ تھے میں نے خوب سویمنگ کی واپسی پر سوچا کیوں نہ ایک چکر باغ کا لگا لوں یہ سوچ کر میں باغ کی طرف چل پڑا قبرستان کے پاس ہی ہمارا باغ تھا میں باغ میں گوم رہا تھا کہ اچانک میری نظر امرود کے پیر پر پڑی جس سے کوئی لڑکی ٹیک لگائے کھڑی تھی کون ہے میں نے کئی بار پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا میں بھی تجسس کے مارے اس کی طرف چانے لگا اندھیرہ ہونے والا تھا مگر جب تک یہ نہ جان لیتا کہ کون ہے گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جیسے جیسے میں اس کے قریب گیا ایک چانی پہچانی خوشبو نے میرا دل و دماغ مہتر کر دیا یہ خوشبو میں نے پہلے بھی محسوس کی تھی ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ ایسی ہی خوشبو میں نے قبرستان میں محسوس کی تھی ایسی ہی خوشبو اس لڑکی نے بھی لگائی تھی مجھے وہ خوبصورت لڑکی یاد آ گئی میں نے گلہ کھنکار کر صاف کیا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہا مگر وہ نہیں پلٹی تب میں مجبوراً اس کے سامنے آ گیا ارے آپ تو وہیں ہیں مارے حیرت کے میرے مو سے نکل گیا وہ معصومیت سے ہسی کتنی خوبصورت ہسی تھی اس کی وہ وہاں سے ہستی مسکراتی چلی گئی میں بھی ہستا مسکراتا گھر لوٹا گھر میں خاموشی تھی ہم سب مل کر کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ خلاف دستور لطیف بھائی بھی آ گئے ہم سب ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے کھانے کے بعد ہم بھائی کے کمرے میں آ کر بیٹھے آج کل تم کہاں رہتے ہو نظر ہی نہیں آتے عباس بھائی نے لطیف بھائی سے شکوا کیا کیا کروں دوست کی شادی تھی انتظام بھی مجھے ہی کرنا تھا گھر میں قدم رکھتے ہی یہاں آ گیا ہوں حطیف بھائی نے وضاحت کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم بتا کر تو جاتے عباس بھائی کی نظروں میں شکوا تھا ارے حفیظ سے کہا تھا کہ سب کو بتا دے اس نے نہیں بتایا کیا حفیظ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا عباس بھائی نراز ہونے لگے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی میں نے کہا میں بھول گیا تھا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی دوسرے دن میں نے سب کام جلدی سے نپٹائے تو پہر کا کانا کھا کر باغ میں چلا آیا وہ لڑکی مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھی میں اس کے پاس پہنچ گیا وہ مجھے دیکھ کر گھبرائی نہیں بلکہ ہسنے لگی اس کی سریلی ہسی میرے کانوں میں رس کھولنے لگی میں نے چھجکتے ہوئے پوچھا آپ مجھے دیکھ کر ہس کیوں رہی ہیں وہ کچھ نہیں بولی بس ہستی رہی مجھے خود پہ بے حد گسہ آنے لگا کہ خوامخواہ اس کے ساتھ فری ہو رہا ہوں جبکہ یہ تو میرا مزاق اڑا رہی ہے یہ سوچ کر میں واپسی کے لیے مڑا شہزادے اس نے میٹھی آواز میں مجھے پکارا محترما میرا نام حفیظ ہے اچھا تمہارا نام کیا ہے چاندنی پھر ہم دونوں شام تک باتیں کرتے رہے اس نے کہا کہ وہ شہر کے اس پار رہتی ہے میں ہستا مسکراتا گھر کو لوٹا مارے خوشی کے کھانا بھی کم کھایا اب ہم ہر روز شام کو ملتے باتیں کرتے اور چلے جاتے اور وہ پرسرار واقعات بھی بند ہو گئے جیسے کہ مویشی خود بکد کھل جاتے تھے یا گھر کی چیزیں غائب ہو جاتی تھی نہ ہی وہ ڈرانہ خواب مجھے آتا نہ پرسکون ہو گیا گھر والوں سے میری خوشی چھوپی نہ رہ سکی سب نے کوشش بھی کی لیکن میں نے سوائے شہزاد بھائی کے کسی کو کچھ نہ بتایا بھائی نے سختی سے ہدایت کی کہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر بتاؤں تاکہ ہم رشتہ لے کر جائیں میں نے بھائی سے کہا کہ وہ فلحال کسی سے ذکر نہ کرے ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے میں روز اس کا باغ میں انتظار کرتا تھا ایک دن میں اس کا انتظار کر رہا تھا اندھیرہ ہونے تک اس کا انتظار کرتا رہا پھر تھک کر گھر آ گیا وہ نہیں آئی دوسرے دن جب میں تھک کر جانے والا تھا کہ تب ہی وہ آ گئی اس نے کان پکڑ لی اور مجھے شہزادہ کہہ کر بلانے لگی کہ ماف کر دو شہزادے اچھا ٹھیک ہے ماف کیا مگر یہ بتاؤ اتنے دن کہاں تھے اس نے اداسی سے جواب دیا میری مجبوری تھی کیسی مجبوری میں نے حیرانی سے پوچھا سن شہزادے اگر تجھے میری حقیقت کا علم ہو جائے تو کیا تو پھر بھی مجھ سے شادی کرے گا اس نے آس پھری نظروں سے پوچھا کیسی حقیقت کیا مجبوری مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ سب چھوڑو پہلے وعدہ کرو مجھ سے ہر حال میں شادی کروگے میں نے اسے یقین دلایا اچھا ٹھیک ہے وعدہ اب بتاؤ تمہاری کون سی مجبوری تھی اور وہ حقیقت وغیرہ کا کیا جکر ہے وہ بولی میری یہ مجبوری ہے کہ میں صرف چاند کی انہی تاریخوں تک آ سکتی ہوں کیوں وہ بولی میں انسان نہیں جننی ہوں یہ الفاظ تھے یا دھماکہ میرا سر چکرانے لگا وہ بولی ہم انسانوں کی طرح آ جا نہیں سکتے ہماری حد مقرر ہوتی ہے مگر میں تو جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کوسا بیٹھا تھا میں کیسے چل کر آیا یہ تو میں ہی جانتا ہوں وہ آوازیں دیتی رہ گئی گھر پہنچتے ہی میں چار پائی پر ڈھائ گیا رات کو کھانے کے وقت سب دروازہ کھٹ کھٹاتے رہے مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا شہزاد بھائی میری طبیعت سے واقف تھے اس لیے سب کو ڈسٹراب کرنے سے منع کر دیا دو تین دن میں گھر سے باہر نہیں گیا کلینک جانا بھی چھوڑ دیا بھائی کو میرے نہ آنے سے بہت تکلیف ہو رہی تھی کام کا بوچ ان پر بڑھ گیا تھا کچھ مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا شہزاد بھائی نے نرمی سے پوچھا کہ تین دن سے تم کلینک پر کیوں نہیں آ رہے بس بھائی ایسے ہی مجھ سے کوئی جواز نہ بن بڑا کیا بات ہے کسی سے جھگڑا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ بظاہر تھے انہوں نے سادگی سے پوچھا مگر میں سمجھ گیا کہ بھائی کیا پوچھنا جا رہے کچھ نہیں بھائی بس روٹین کی زندگی سے تھک گیا ہوں سوچا کچھ دن آرام کر لوں صبح میں کلینک پر گیا تقریباً بارہ بجے کے قریب مجھے فرصت ملی چائے پینے کو دل چاہا تو میں نے قدم ہوتل کی جانب بڑھا دیئے مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے ہے بڑھ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا میں ہوتل میں داخل ہو گیا ہوتل پہ سوائے چائے کے کچھ نہیں ملتا تھا عام لفظوں میں اسے ڈھابا کہا جا سکتا ہے چائے پی کر کلینک لوٹ آیا ڈھابے اور کلینک کے بیچ میں چھوٹی سی نہہ تھی تھوڑی دیر بعد میری بھتیجی انمول مجھے لینے کے لئے آگئی چلو گھر چلو جا جا بڑی امی نے بلایا ہے میں اس کے ساتھ گھر چلا گیا امی کو کوئی خاص کام نہ تھا سودا ختم ہو گیا تھا میں نے پیسے لیا اور سودا لینے کے لئے چلا گیا گھر سے نکلا تو محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو چاندنی میرے پیچھے چلی آ رہی تھی میں نے حواظ پاختہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیا پانچ منٹوں کا فاصلہ میں نے ایک منٹ میں دیکھ کر لیا دکان میرے دوست سلمان کی تھی اس نے مجھے ہامتہ دیکھ کر پوچھا کیا ہوا یار نفیز محلے کا کوئی کتہ پیچھے پڑ گیا ہے نہیں وہ میرے پیچھے ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گی میں بکھلایا ہوا تھا اچھا تو تمہارے پیچھے کوئی کتیا ہے اس نے مجھے چھیڑا جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے حواظ کھو بیٹھا اور میں نے اس کا گلہ دبانا چاہا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے مجھے دھکا دیا میں دیوار سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو چار پائی پر پڑا تھا اور سر پر مجھے معمولی سی چوٹ آئی تھی پھر بھی نہ جانے کیوں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا بھائی نے مجھے زبردستی نیت کا انجیکشن لگا کر سلا دیا امی فکر مندی سے شہزاد بھائی کو بتا رہی تھی کہ دیکھو شہزاد مجھے حفیظ کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی شہزاد بھائی چپ رہے امی آپ کو تو بس ذرا سی بات پر وہم ہو جاتا ہے تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں شہزاد جانتے ہو حفیظ نے کل چھوڑی سی بات پر انمول کو تھپڑ مار دیا اور آج سلمان سے جھگڑا کیا آدھی آدھی رات کو اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے پہلے تو ایسا نہیں کرتا تھا امی نے لمبی چوڑی تمہید باندی امی آپ اب فکر نہ کریں میں اس سے پوچھوں گا شہزاد بھائی نے امی کو مطمئن کر دیا صبح کو بھائی آ گئے اور پوچھنے لگے اور لیکن وہ خفا تھے کہ آج تم مجھے سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے اپنی اس حرکت کی تفصیل اپنی چھوٹی بہن سبیحہ نے مجھے دی تھی میں خود حیران تھا کہ میں نے سلمان کا گلہ کیوں دبایا مجھے کچھ یاد نہیں تھا شہزاد بھائی سوال پوچھ پوچھ کر مجھے مزید پریشان کر رہے تھے میں نے خموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی بھائی نے قریدنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام ہو کر لوٹ گئے جاتے وقت وہ خفا لگ رہے تھے میں پہلے ہی پریشان تھا بھائی کی ناراض کی نے مجھے مزید ڈسٹرپ کر دیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں دو تین دن میں بستر پر پڑھا رہا پہلا آخر مجھے سلمان سے معافی بھی تو مانگنی تھی میں نے جب سلمان سے معافی مانگی تو وہ مجھ سے بہت ناراض تھا مگر میرے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے معاف کر دیا مجھے بہت سکون محسوس ہوا میں واپس گھر آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں ہمارا مزارہ نورہ مل گیا اور کہا کہ مجھے باغ میں عباس بھائی بلا رہے ہیں میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا باغ میں آیا تو دیکھا کوئی نہیں تھا لیکن میری نظر امرود کے درخت پر پڑی وہاں ٹیک لگائے کوئی کھڑا تھا کون ہے میں اسے آوازیں دینے لگا جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر مجھ پہ سکتہ تاری ہو گیا چاندری اپنا مخصوص لباس پہنے میرے قریب آ رہی تھی اسے دیکھ کر میں نے بھاگنا چاہا مگر کسی پوری سرار قوتیں میرے پاؤں جکڑ لیے اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا میں بے اکتیار اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا میرے بس میں کچھ نہیں تھا جدر جدر وہ لے گئی میں چلتا رہا وہ راستے تھے یا بھول بھولیا ہمارے گاؤں میں تو ایسا کوئی بھی رستانہ تھا وہ ایک جگہ مجھے لے گئی یہ میرا گھر ہے چاندری نے کہا میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر ہونٹ ہلتے ہی نہیں تھے اچانک ایک خوفناک شکل والا جن میرے قریب آیا میں ڈر گیا اور وہ اور چاندنی جھگڑنے لگے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا پھر اچانک وہ جن غائب ہو گیا چاندنی میرے قریب آئی اور کہنے لگی شہزادے تمہاری وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں سے جھگڑا گیا اور برادری والوں کی نرازگی مول لی اب مجھے مایوس نہ کرنا اور پھر ایک ہی دم یہ کیفیت ختم ہو گئی اور جیسے میں آزاد ہو گیا میں نے بھاگنا شروع کیا پیچھے مڑے بنا جیسے پیچھے مڑوں گا تو پتھر کا ہو جاؤں گا سورج گروب ہو گیا تھا اندھیرہ چاروں طرف پھیل گیا جانے کتنی دیر تک میں دوڑتا رہا کیسے گھر پہنچا ایسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوگا گھر پہنچ کر چار پائی پر دڑم کر کے اپنے آپ کو گرا دیا میری سانسے بے ترتیب ہوئی تھی بہابی کے لہچے میں فکر آیا تھی وہ فیڈر لینے کے لیے آئی کمرے میں تو مجھے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا بھائی ایسے کیوں پڑے ہو میں نے انہیں جواب نہیں دیا میرا جواب نہ پا کر بھابی چلی گئی تھوڑی دیر بعد امی کے ساتھ آئیں امی نے پریشان کن لہچے میں پوچھا حفیظ کیا ہوا ہے تپہر کے کھانے پر بھی نہیں آئے سارا دن عباس اور لطیف تمہیں ڈھونتے رہے اب بھی دوسرے گھونگے ہوئے ہیں کہیں تم وہاں نہ چلے گئے ہو بیٹا تم اب بچے نہیں رہے باری باری سب نے مجھے ڈانٹا پیار سے سمجھا کر پوچھا مگر میں کچھ نہ بولا ایک بھائی شہزاد نہیں آئے تھے کیوں نہیں آئے تھے یہ میں اس وقت سوچنے کے قابل نہ تھا وہ رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی ذرا ذرا سی بات پہ چونک جاتا ہلکی سی آہٹ پہ در جاتا صبح صادق کا اجالہ ہونے کو تھا امی نماز پڑھ کر اٹھ چکی تھی میں بلا ارادہ پوچی خانے میں چلا آیا دروازے پر رکھ کر میں امی کو دیکھتا رہا ارے حفیظ بیٹا اتنی جلدی اٹھ گئے اچھا چلو اندر آ کر بیٹھو امی نے پیار سے کہا میں خموشی سے چار پائے کھس کھا کر بیٹھ گیا چائے پیوگے امی کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا میرے لیے میں خود کو ان کا مجرم سمجھنے لگا ان کو میری ذات سے کبھی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی اوپر سے میں ان کے لیے اور پریشانیاں کھڑی کر رہا ہوں میں آہستگی سے اٹھا اور امی کی گود میں اپنا سر رکھ دیا کیا ہوا حفیظ میں نے امی کا ہاتھ چومہ اور پھر کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا امی سے معافیاں مانگنے لگا چل اٹھ میرے بچے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے امی مجھے سہارا دے کر اندر لے آئیں تم یہاں آرام کرو میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں میرے ماتھے پر بوسہ دے کر چلی گئیں میرے دل کا غبار کافی حد تک چھٹ چکا تھا میں آہستہ سے چار پائی پر لیٹ گیا اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا امی ناشتہ دے کر چلی گئیں کل سے کچھ نہیں کھایا تھا پھر بھی بھوک نہیں تھی میں نے دو چار نوالے کھا لیے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور پھر میں کچھ سوچ کر کھیتوں پر چلا گیا وہاں پر نورہ جانوروں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پوچھوں اس نے مجھے دیکھ کر دور سے چلا کر سلام کیا سلام حفیظ بھائی میں اس کے قریب چلا آیا کیسے ہو نورے میں نے بے مقصد بات شروع کرنے کے لیے پوچھا اللہ کا شکر ہے بھائی اچھا نورے یہ بتاؤ کل تم باغ کی طرف گئے تھے میں نے اسے قریدا لو جی آپ کو نہیں پتا میری بیوی امید سے تھی اس کو لیے سسرال جانا پڑا آپ کو تو پتا ہے آنے جانے میں ٹائم لگتا ہے میں تو جی رات کو ہی پہنچا ہوں نورے نے وضاحت کی اس کی باتوں سے مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس نے مجھے جھوٹا پیغام نہیں دیا تھا اگر یہ پیغام نورے نے نہیں دیا تو پھر وہ کون تھا میں جتنا سوچتا مزید اُلج گیا میں تھکے قدموں چلتا ہوا گھر پہنچا دل بھیلانے کے لیے روپ کمار کی غزل سننے لگا اس غزل نے جیسے جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کیا اور میں نے غصے میں آ کر ٹیپ ریکارڈر توڑ دیا اگلی صبح چھٹی کا دن تھا شہزاد بھائی مجھے لینے کے لیے آ گئے مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا ان کی وجہ سے مجھ پر کام کا بہت زیادہ نہیں تھا اچانک میرے سر میں درد اٹھا اور گھٹن ہونے لگی مجھے ایسا لگا کہ میرا سر پھٹ جائے گا بھائی سمجھے کہ چوٹ کی وجہ سے مجھے درد ہو رہا ہے حالانکہ زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا بھائی نے مجھے پین کلر دی اور نیند کا انجیکشن بھی لگایا مگر سب بے سود ثابت ہو گئے بھائی نے اپنے طور پر اس درد کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی پھر وہ مجھے شہر کی ہسپتال لے گئے تاجب کی بات ہے کہ ہسپتال پہنچتے ہی میرا درد ختم ہو گیا بھائی نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور ہم واپس آ گئے گھر واپس آیا تو پورا خاندان جمع تھا یار دوست ہمدرد جس کسی نے میری بیماری کا سنا فوراں عیادت کرنے کے لیے آ گیا یہ سلسلہ دوسرے دن بھی جاری رہا دوسرے دن بھائی میری ریپورٹس لے کر آئے سب ریپورٹس کلیر تھی یعنی مجھے کوئی بیماری نہیں تھی شہزاد بھائی نے اسے ڈپریشن کا نام دیا اور میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے میں خموش رہا سب نے اپنے اپنے طریقے سے اگلوانا چاہا مگر ان کا کوئی حربہ کارگر نہ ہو سکا کچھ دن آرام سے گزر گئے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا لیکن میرا دل پھر بھی بے چین رہا وہ جمعہ کا دن تھا میں نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا کہ میری طبیعت پھر سے بگڑ گئی میرا سر پھٹنے لگا میں درد کے مارے چیخنے لگا میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ نمازی مجھے سہارا دے کر گھر تک لائے شہزاد بھائی تو ڈیوٹی پر تھے لطیف پھائی کو تھوڑی بہت معلومات تھی انہوں نے نیند کا انجیکشن لگا کر مجھے سلانے کی کوشش کی شام تک میری یہی حالت رہی شہزاد بھائی جب ڈیوٹی سے واپس آئے انہیں میری اس حالت کا پتہ چلا تو وہ بھی دوڑتے چلے آئے جلدی میں وہ اپنا سٹیٹوسکوپ لانا بھول گئے تھے اپنے منجلے بیٹے فہد کو بھیجا فہد لے آیا صبح کو جب مجھے ہوش آیا تو شہزاد بھائی وہاں موجود تھے اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے مسکرا کر جواب دیا بلکل فٹ شہزاد بھائی باہر چلے گئے اگلے دن مجھے باہر سے آوازیں آ رہی تھی دیکھا میں نے کہا تھا نا تم سے کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور امہ کی آواز آئی بارہ سال ہو گئے مجھے ڈاکٹر بنے میں نے ہزاروں مریض دیکھے مگر کسی بھی آنکھوں میں سو وارٹ کے بلب چیسی چمک نہیں دیکھی شہزاد بھائی نے امہ کی ہاں میں ہاں ملائی مگر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا عباس بھائی نے سوال کیا وہ لوگ بہت آہستہ باتیں کر رہے تھے مگر ان کی آواز میرے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی تو گویا ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے شہزاد بھائی آپ کا دوست عابد علی آیا ہے رطیف بھائی نے انہیں اطلاع دی اور بھائی چلے گئی کیا حال ہے کیسے ہو شہزاد بھائی نے ہاتھ ملایا شکر الحمدللہ عابد علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا بات ہے کچھ پریشان لگ رہے ہو عابد علی نے بھائی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا عابد کی اور بھائی کی آپس میں گہری دوستی تھی لہٰذا بھائی نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا یار عابد اب تم ہی بتاؤ کیا کریں بھائی نے اپنے پریشانی کا اظہار کیا ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے شہر میں ایسے کاموں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں لیکن پتا نہیں حفیظ مانے گا یا نہیں کوئی بات نہیں تم ایسا کرو اس کی اتاری ہوئی کمیز لے آو مگر کیوں اس نے بتایا حافظ صاحب اس کمیز کو ناپتے ہیں پھر اس پر پڑھائی کرتے ہیں پھر دوبارہ سے ناپتے ہیں اگر کمیز کا ناپ چھوٹا ہو تو سمجھو کہ اس کو جن ہے عابد علی نے وضاحت کی بھائی گھر واپس آئے اور عباس بھائی سے مشورہ کیا ان سب کی مشترکہ رائے تھی کہ میں خود جاؤں میں خود بھی اس صورتحال سے آجز آ جگا تھا اس لئے میں نے حامی بھری میں اور شہزاد بھائی عابد بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئے میرے ذہن میں حافظ صاحب کا جو نقشہ تھا وہ اس کے برعکس تھے چوڑی پیشانی لمبی اور پتلی ناک کاری سیاں آنکھیں اور بڑی ہوئی کالی داڑی ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر خود بخود ان کی عزت کرنے کو دل چاہتا تھا انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا مسئلہ کیا ہے لہچہ انتہائی نرم تھا شہزاد بھائی کو جتنا علم تھا وہ سب حافظ بھائی کو بتا دیا اصل معاملے کا پتا تو صرف مجھے تھا حافظ صاحب جن کا نام امان اللہ تھا عابد اور علی اور بھائی کو باہر جانے کیلئے کہا وہ لوگ باہر چلے گئے تو میں اکیلا رہ گیا حافظ صاحب نے ایک نقش میرے سامنے رکھا میں صرف لفظ کلمہ اشہد پہچان سکا کیونکہ میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا تھا میں اس نقش میں غور سے دیکھنے لگا حافظ صاحب زیرے لب جانے کیا پڑھنے لگے جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا میرے پورے بدن میں کپ کپی ہونے لگی میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر انہوں نے پڑھنا بند کر دیا جیسے ہی انہوں نے پڑھائی بند کی میں واپس نارمل حالت میں آ گیا مکر جیسے ہی انہوں نے یہ عمل دوبارہ شروع کیا میری حالت پہلے جیسی ہو گئی تین بار حافظ صاحب نے یہ عمل کیا عمل بند کرتے ہی وہ میری طرف کویا ہوئے وہ بولے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا اس سے جی ہاں کیا ہے بے ساختہ میرے موں سے نکلا کیا یہی کہ میں اس سے شادی کروں گا تب مجھے ملوم نہیں تھا کہ وہ جننی ہے میں نے آہستہ سے یہ وضاحت کی حافظ صاحب بولے جس طرح مریض اگر ڈاکٹر سے چھپائے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے اگر کوئی انسان اپنے وکیل سے بھی رازداری کرے گا تو اسی کا کیس قراب ہوگا بلکل اسی طرح اگر تم مجھ سے کوئی بات چھپاؤ گے تو تم بھی کبھی اس چکر سے نکل نہیں سکو گے ان کی اس تمہید کا مجھ پر اچھا خاصا اثر ہوا میں نے ساری بات تفصیل سے انہیں بتائی حافظ صاحب نے باہر بیٹھے شہزاد اور عابد علی کو بلائیا وہ بلے ابھی بھی وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی بہت ہی زدی اور خودزر جننی ہے وہ آسانی سے نہیں مانے گی یہ تعویز دے رہا ہوں گلے میں باننے کے لیے اور ساتھ میں یہ پانی بھی ہے پورے اکیس دن پلانا جو پانی پچ جائے اس سے اکیس دن یہ نہا لے ہم نے حافظ صاحب سے اجازت لی اور گھر چلے آئے گھر میں سب پہ چینی سے ہمارے ہی منتظر تھے حافظ صاحب کے کہنے کے مطابق وہ جننی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گی رات کو ہمارے کمروں کے دروازوں پر دستک ہوتی دروازے کھل جاتے ابھی ہم بند کر کے لیٹتے کہ پھر سے کوئی زور سے دروازہ پیٹتا وہ پہلی رات تھی کہ میں نے اکیلے نہیں بلکہ پورے گھر والوں نے یہ عذاب سہا فجرگی ازان کے ساتھ ہی یہ ڈرامے بند ہو گئے اس تاویز کے پہننے کے باوجود وہ مجھ سے ملتی اور تاویز اتارنے کے لیے اکساتی مگر میں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا اس نے میرے گھر والوں کو ستانا شروع کر دیا خصوصاً بھابی کو بھابی مننے کو دودھ پلا کر خالی بوتل رکھ جاتی تو وہ بوتل غائب ہو جاتی کچھ تیر بعد وہ بوتل کسی دوسری جگہ پر دھولی ہوئی ملتی کبھی کوئی چیز خود بخود ٹوٹ جاتی شکر کی بوتل جو بھابی علماری میں رکھتی رات کو شکر ڈال کر رکھتی صبح کو بوتل خالی ملتی سب گھر والے ان واقعات سے تانگ آ چکے تھے اس لیے شہزاد بھائی کو دوبارہ حافظ صاحب کے ہاں میں جا حافظ صاحب نے کہا کہ انہیں اتوار کو لینے آئیں پھر وہ یہاں پہنچ کر اس کے آستانے کو نظر آتش کریں گے اور انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے ہفتے کی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی عجیب اتفاق تھا کہ جگ خالی تھا مجبوراں مجھے پانی پینے کے لیے پاہ جانا پڑا پانی پی کر میں واپس مڑا کے میرے قدم وہی پر جم گئے سامنے چاندنی اداس اور پریشان کھڑی تھی اس کی حسی غائب تھی شہزادے میں نے تو تم سے محبت کی ہے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے تمہیں اپنانے کا فیصلہ گیا مگر تم نے یہ کیا کیا وہ کل آئے گا تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے اگر اس میں تمہاری مرضی شامل ہے تو ٹھیک ہے میں تم سے نہیں ملوں گی مگر تم میرے گھر کا پتہ اس ظالم کو مت بتانا میں تمہاری بات کا یقین کیسے کروں وہ بولی میں اپنی مقدس کتاب کی قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں آئندہ پریشان نہیں کروں گی تمہیں تمہاری مقدس کتاب کی قسم تو اس حافظ کو میرے آستانے کے بارے میں مت بتانا اچھا خدا حافظ جانے سے پہلے میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئی صبح کو میں نے سارا واقعہ شہزاد بھائی کو سنا کر جانے سے منع کر دیا مگر بھائی نہیں مانے انہوں نے کہا کہ وہ حافظ صاحب کو اس بات سے اگاہ کریں گے پھر آگے جیسا وہ مناسب سمجھے ایسی جنزادیوں کا کوئی بھروسہ نہیں حافظ صاحب نے تشویش ظاہر کی مگر فیصلہ میری مرضی پر چھوڑ دیا واقعی سارا دن خیریت سے گزر گیا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا بیسوں دن تھا اس روز کے بعد مجھے ان پریشانیوں سے نجات مل جانی تھی مگر ساتھ میں اس کے بچھڑ جانے کا دکھ بھی تھا میں اور سابر رات کا کھانا کھانے کے بعد کلینک جانے لگے سابر ہمیشہ ریڈیو ساتھ رکھتا تھا اس رات بھی حسب دستور ریڈیو اس کے ہاتھ میں تھا ریڈیو پاکستان حیدر آباد پر آبدہ پروین کا کلام چل رہا تھا اس نے سوئی پھیر کر بی بی سی پہ رکھی اور خبے سننے لگا میں نے اس سے کہا کہ واپس رکھو مگر وہ نہیں مانا اس پر جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے سابر کا گربان پکڑ لیا سابر کمزور تو نہیں تھا مگر میری اس وقت کی طاقت اور دباؤ کے آگے وہ بی بس ہو گیا اس نے مدد کے لیے آوازیں دینا شروع کی اس کی چیخ و پکار پر کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے مجھے سابر سے الگ کیا اور گھر لے آئے مجھے گھر چھوڑ کر سب چلے گئے میں اچانک عورتوں کی طرح سسک کر رونے لگا میری سسکیاں عورتوں کی طرح تھی آنکھیں شولے اگل رہی تھی بھابی میرے پاس آ بیٹھی اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے چاننی میری سسکیاں رک گئیں بھابی نے ڈرتے ہوئے پوچھا تم مجھے تنگ کیوں کرتی تھی تم مجھے اچھی لگتی ہو تمہارے بچے بھی پیارے ہیں میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں بھابی نے بے خوفی سے پوچھا آخر تم کیا چاہتی ہو مجھے آزادی دے دو مجھے چھوڑ دو میری سسکیاں پھر سے گونٹنے لگیں پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا یہ ساری باتیں مجھے بھابی نے بتائیں مگر بھابی تمہیں کیسے معلوم ہوا میں نے حیرانی سے سوال کیا وہ عورتوں کی طرح رو رہی تھی بھابی نے جواب دیا میں ڈر گیا کیونکہ بقول امی کے وہ میرے اندر داخل ہو گئی ہے صبح کو اٹھ کر میں نے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا اور شہزاد بھائی کے ساتھ حافظ صاحب سے ملنے کے لئے چلا گیا بھائی نے رات والا واقعہ ان کو سنایا انہوں نے وہی نقش میرے سامنے رکھ کر پڑھائی شروع کی مگر اس بار مجھے کچھ نہیں ہوا وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حافظ صاحب نے مسکرا کر کہا شہزاد بھائی نے سوال کیا مگر پھر وہ رات والا واقعہ تو وہ بولے وہ حفیظ سے رخصت ہونے کے لئے آئی تھی اسے آخری بار دیکھنا چاہتی تھی شہزاد بھائی نے حیثیت کے مطابق حافظ صاحب کو نظرانا دیا گھر جا کر بھائی نے سب کو یہ خوشخبری سنائی سب بہت خوش تھے مگر میرا دل اداس تھا میں سوچتا ہوں کاش وہ انسان ہوتی مگر میں یہ صرف خود کو تسلی دینے کے لئے حقیقت تو یہ ہے کہ میں وفا کے قابل نہیں اس نے جنزادی ہو کر وفا کی مگر میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنا اہدنا نبھا سکا